اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بلیوین بیٹی میں جیسے کہ تھمنین میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آج میں آپ کے لیے ایکنی اور ڈارک سپورٹ کے لیے بہت اچھی سی کریم بنا رہی ہوں اگر میں ڈارک سپورٹ اور ایکنی کے بارے میں بات کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کچھ چیزیں تو ویسے نیچرل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم اپنے فیس پر ہدوی ڈیویلپ کر لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بارکٹ میں کوئی ہی سکین وائٹننگ کریم آ جائے تو ہم اسے لاکر اپنے فیس پر اپلائی کرتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے تو ہم بہت زیادہ خوبصورت اور حسین ہو جاتے ہیں اور کچھ مہینوں کے بعد ہمارے فیس پر ایکنی آ جاتی ہے اس کے علاوہ ڈارک سپورٹ کے نشان جنہیں ہم چھائیے کہتے ہیں وہ پڑ جاتے ہیں جن کو ریموک کرنا ناممکن ہوتا ہے تو چلے میں آپ کو ایک کرین بنانا بتاتی ہوں آپ اسے اپلائی کیجئے گا اور کافی حد تک اس سے ریموک ہو سکتی ہیں سب سے پہلے انگریڈینس یہاں پہ میں جو لے رہی ہوں وہ ہے پٹاٹو جو کہ ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور میری ہر ویڈیوز میں یہی لفظ ہوتے ہیں تو جی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ پٹاٹو کرے گا کیا یہ آپ کے فیس پر جو بلیمشز ہیں ان کو ریموک کرنے میں ہیلپ کرے گا اگر آپ کی سکین پر سن برن ہے ٹین ہے اس کو بھی ریموک کرے گا رنکلز کا پرابلمز ہے اور اگر آپ کی سکین جو ہے وہ لائٹننگ نہیں ہے تو اس کو وائٹنگ کرنے میں لائٹنگ کرنے میں ہیلپ کرے گا آج کل جو بہت زیادہ کامن ایشیو ہے کہ ہم بہت زیادہ فائٹ ہو جائیں تو آپ کی سکین کو برائٹ بھی کرے گا اور ساتھ میں وائٹ بھی کرے گا اس کے علاوہ لاسٹ می میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پٹاٹو کو کیسے استعمال کر کے اپنی آئیس پر جو ڈارک سرکلز ہیں اور آپ کی اگر آئیس ہیں جو یہ پفنگ ہیں ان کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں وہ بھی پٹاٹو سے تو اس کے لئے آپ کو میری فول ویڈیو واش کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پٹاٹو میں ویٹامن اے بی اور سی ہوتا ہے اور ویٹامن سی جو ہے آپ کو بتا ہے آپ کی فیز کے لئے کتنا ضروری ہے تو چلے دوسرا انگریڈنس بتاتی ہوں کون سا ہے یہ ہے تاکہ اس کا لیکورڈ میں لے سکوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو آئیس ڈارک سرکلز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو یہ جو لیکورڈ ہے یہ کارٹن کے ساتھ آپ اپنے آئیس کے ایریے پر لگا سکتے ہیں اس سے کافی حد تک آپ کے ڈارک سرکلز ریموگ ہوں گے جیسے کہ اپنی ہوم ریمڈیز میں دیکھا ہوگا کہ داگ دبوں کو ریموگ کرنے کے لئے اور سکن وائٹننگ کے لئے پٹاٹو کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کا لیکورڈ لے لیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دوسرا انگریڈنس یہاں پہ جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے جی دب سوپ کا اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور سوپ نہیں لینا تو مجھے نیچے کمنٹس بورک کو کسی نے پوچھا تھا کہ ان کے فیس پر بہت زیادہ آئیل ہے تو ان کے لئے چاہیے کہ آپ یہ دب سوپ استعمال کریں کیونکہ دب جو ہے یہ آپ کے فیس سے آئل کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ میں کوکونٹ ملک والا دب استعمال کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری ہوم ریمڈیز میں کافی زیادہ کوکونٹ آئل اور ڈرائی کوکونٹ استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کے فیس پر ایکنی کے نشان ہے تو ان کو بھی ریموک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کے فیس پر رینکلز کا بہت زیادہ پرابلم ہے تو وہ بھی ڈب کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپشن نہیں ہے آپ نے صرف ڈب کا ہی استعمال کرنا ہے اب میں یہاں پہ گریٹر کی مدد سے اسے بھی گریٹ کرلوں گی پٹاٹو کو گریٹ کرنے کے بعد آپ نے گریٹر کو اچھے طریقے سے کلین کرنا ہے کلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈرائے کریں اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے گریٹ کرلیں ون ٹیبل سپون جہاں پہ میں جو گریٹ کیا ہوا ہے وہ ڈب سوپ کا ہی لوں گی اور آپ نے کسی اور سوپ کا استعمال نہیں کرنا تو چلے اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ریمیڈی کیسے ریڈی کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون آپ نے پٹاٹو کا جوس لینا ہے اور ون ٹیبل سپون آپ نے گریٹ کیا ہوا ڈب سوپ لینا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے میکس کرنا ہے اتنے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے کہ یہ بلکل ایک کریم جیسی تھکنکس بچ جائے اس کے اندر ذرا سا بھی دانا نہیں رہنا چاہیے سوپ کا اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اسے اپنے فیس پر اپلائی کیسے کرنا ہے اور کتنے دنوں کے لیے استعمال کرنا ہے میں نے اسے اتنے اچھے طریقے سے میکس کیا ہے یہ بلکل ایک کریم جیسی تھکنکس بن گئی ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اسی دف سوپ سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اور جہاں پہ ایکمی کے اور ڈاک سپورٹ کے نشان ہیں وہاں پہ یہ آپ نے کریم اپلائی کر دینی ہے چلے جی اب بات کر لیتی ہیں اس کی شیلف لائف کو آپ اسے صرف 3 ڈیز کے لیے ہی سٹور کر سکتے ہیں نیکسٹ ویک آپ اسے دوبارہ بنائیے گا کیونکہ یہ جو کریم ہے یہ آپ کے فیس سے ڈاک پورٹ اور ایکمی کے نشانوں کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرے گی ہوم ریمڈیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ فر کرتی ہے اس لیے آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کے بیسٹ ریزرٹ ملیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے لوگ اسے اپلائی نہیں کر سکتے جن کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے جو بھی اپنے فیس پر وہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کی جو سکن ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے وہ اسے اپلائی نہ کرے اگر پھر بھی انہوں نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے پیٹ ٹیسٹ کر لیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ پوٹیٹو کا جوز جو ہے وہ اپنے فیس پر اپلائی کریں اس سے بھی کافی حد تک آپ کے فیس کی پرابلم سولف ہو سکتی ہے تو نیچک میرس پوکو مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور جو اچھے ویڈیو کرتے ہیں ان کا شکریہ جہاں بھی رہیں آباد رہیں ہوش رہیں تو چلے ملتی ہوں نیچک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا اوکے اللہ حافظ